آج ہم آپ سے مطلبی خودگرز اور صرف اپنا فائدہ دیکھنے والے لوگوں کی سات قسموں کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کا لائک ٹارگٹ پندرہ ہزار ہے مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا نمبر ایک وہ لوگ جو شعوری طور پر مطلبی ہوتے ہیں یہ ایسے مطلبی لوگ ہیں جو اپنے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ مطلبی ہیں یعنی ان کو اچھی طرح سے اس بات کا ادراک شعوری طور پر ہوتا ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات صرف مطلب پرستی کی بنیاد پر قائم ہیں نمبر دو وہ لوگ جو لا شعوری طور پر مطلبی ہوتے ہیں یہ ایسے مطلبی لوگ ہیں جنہیں اپنے مطلبی ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا یعنی یہ لوگ اپنے اندر پائی جانے والی مطلب پرستی کا ادراک شعوری طور پر خود نہیں کر پاتے کبھی کبھی یہ اپنے آپ کو بے غرص اور مخلص بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اکثر تعلقات ذاتی مفاد پر قائم ہوتے ہیں مگر انہیں خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا نمبر تین وہ لوگ جنہیں مطلب پرست معاشرے نے مطلبی بنا دیا یہ وہ خود غرض لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مطلب پرستی کی وجہ سے انتقامی طور پر مطلبی ہو جاتے ہیں بلکہ کوئی شخص بھی پیدائشی طور پر مطلبی نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں آ کر دوسروں کی مطلب پرستیوں کی وجہ سے انسان مطلبی بنتا ہے نمبر چار نمبر پانچ وہ لوگ جو اپنی مطلب پرستی چھپا نہیں پاتے یہ ایسے مطلبی ہوتے ہیں جو یاد و جان بوچ کر اور کسی خوف کے بغیر اپنی مطلب پرستی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے یا یہ اتنے بہادر اور چلاک نہیں ہوتے کہ یہ اپنی مطلب پرستی لوگوں سے چھپائے رکھیں دونوں ہی صورتوں میں ایسے مطلبی لوگ دوسرے لوگوں کے لیے سب سے کم نقصان پہنچانے والے مطلبی ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کے مطلبی پن سے واقف ہوتے ہیں نمبر چھے وہ لوگ جو مطلبی بھی ہیں اور بے غرض بھی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلبی لوگوں کے ساتھ مطلبی اور بے غرض اور مخلص لوگوں کے ساتھ بے غرض اور مخلص ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے ہم میں سے تقریباً ہر شخص مطلبیوں کے ساتھ مطلبی اور اچھوں کے ساتھ اچھا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بہت ہی نایاب لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو مطلبیوں کے ساتھ بھی بے غرض اور مخلص ہوتے ہوں گے نمبر سات وہ لوگ جو مطلبی نہیں ہیں مگر ہمیں لگتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں مطلبی نظر آتے ہیں مگر ہمیں ان کی حقیقت حال اور مجبوریوں کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم انہیں مطلبی سمجھتے ہیں اس بات کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے آپ پر مطلبی ہونے کا الزام لگایا ہو لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی مطلبی رویہ اختیار نہیں کیا ہو بلکہ اس کو آپ کی مجبوریوں اور حالات کا اندازہ نہ ہوا ہو اسی وجہ سے اس نے آپ کو مطلبی سمجھا ہو موسیقی موسیقی